مگر کچھ عرصہ بعد باطنی اشارے پر عجودن پہنچے جو ہندووں کا گار تھا اس وقت اور آپ کے ایک دباب میں قیام کا ارادہ کیا تو وہ جو ہے پھر پاک پتن کے نام سے وہ مشہور ہو گیا آپ نے یہاں آبادی سے دور کریر کے درختوں کے نیچے لیرہ لگا لیا کریر کا درخت تھا اس کے نیچے آپ نے لیرہ لگا دیا یہاں پر ہندو جوگی ہوتے تھے اس عمانے میں اور اپنی شعب دبازیوں کو باعث بڑے مشہور تھے مسلمانوں کے دشمن تھے ان میں سے ایک شبو نات عامل تھا جو آٹھ دن تک بغیر کھائے بھی وہاں پڑا رہتا تھا اور آٹھویں دن صرف گائے کا دودھ بیتا تھا اور لوگوں کا لائے ہوا سارے کا سارے دودھ وہ بھی جاتا تھا اور حب سے دم بھی کرتا تھا ہندو سبو نات کیا کرتا تھا آٹھ دن کوئی شہنی کھانی اس کے بعد جو آیا سارا کھا جانا اور یہ بھی بات ہے کہ حب سے دم بھی وہ کرتا تھا رات کو میں آپ کو کہہ رہا تھا سانس کو روکو یہی حب سے دم ہے تو یہ لوگوں نے اور یعی کرام سے یہ باتیں سکھی ہیں برحال کلبی طور پہ پھر بھی وہ مطمئن نہیں تھا کیونکہ جب تک سرکار کی نالین کا صدقہ نہ ملے مطمئن کیسے ہو رحمت العالمین تو وہ ہیں وہاں سے رحمت کا کوئی چھٹا آ لگے تو پھر تمانیت اس کے علاوہ جو کوئی نزید بھی کرتا رہے کئی کی چلے کر لے کچھ نہیں جب تک سرکار کی رحمت نازل نہ ہوئی اور دودھ بھی جتنا کوئی لاجتیں سارے پی جاتا تھا وہ کسی نے کہا چلیں اچھا کلبی طور پہ وہ مطمئن نہیں تھا فقیر کامل کی تلاش مہت تھا تا وقت ابھی تا بچھاتا تھا کہ کوئی مرد کامل مجھے ملے آپ کی آمد کا سنا تو آپ کا امتحان لینے کے لئے وہ وہاں پہنچ گیا اور خیال کیا کہ اگر یہ کامل ہے تو میرے کانوں کے دونوں مندریں جو ہیں اس کے سامنے گر کر ٹوٹ جائیں گے اس کو پتہ تھا کہ جب مرد کے سامنے جائے تو کفر ٹوٹ کے پاؤں میں آگیتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو ملنے تو پھر کہتا ہی نہیں آپ نے اس کے مندروں پر نگاہ آتے ہوئے ڈالی وہ ٹوٹ کر زمین پہ جا گئے لے بابا فرید علیہ الرحمت کیونکہ کہہ دیا نا کہ شہر میں وہاں ایک ہو گیا ہے کیونکہ مالک اور بابا فرید ایک ہو گیا ہے اب چے جائے کے شہر چے جائے کے جنگل چونکہ ایک ہو گیا ہے تو وانو ہوئی اللہ ہے تو نگاہ ڈالی ہر چیز زمین میں پھر اس نے کہا کہ اگر یہ زمین میں یہ مندریں دب جائیں اور دب کی پودا بن جائیں پھر واقعی صاحبِ کمال ہیں بابا فرید نے مندریں اٹھائے رحمت اللہ علیہ نے زمین میں دبائے چند ہی لمحوں میں پودی نکلے اور شاخوں شاخیں بھی ان کی پیدا ہو گئیں جوگی دل سے قائل ہو گیا بولا ہے درویش ابھی ایک بات باقی ہے فرمایا وہ بھی کر جائے دیکھ لو جوگی نے کہا جوگی نے کہا میں آپ کے سامنے روح بوش ہوتا ہوں چھپ جاتا ہوں اگر آپ نے مجھے تلاش کر لیا تو پھر میں آپ کا چیلا بن جاؤں گا یہ کہہ کر زمین پر لیٹھ کے چادر اپنے اوپر اسے اوڑ لئی اور اس کی روح کالب سیار میں بالک طرف پرواز کرنے لگی وہاں ہی سامنے وہ مر گیا اس کی روح یعنی یہ روحانیت کا ایک سسٹم ہے نا کہ اس میں وہ ایکسسائز کی مجاہد ہے اس حالت میں پہنچتا ہے کہ وہ روح نکلتی ہے یہ ہی بھی مسلمانوں سے انہوں نے اخذ کیا ہے کہ ان کے پاس جو تھا تو پہلے جو آئے ہوئے انبیاء علیہ السلام ساتھ روحانی کے روح لائے تھے اس میں بچہ گوچہ ترکہ چلتے چلتے اور پھر ہم لوگوں نے ایکسسائز کر کے ان چیزوں کو حاصل کیا ہوتا ہے لیکن وہ سکون تب ہی پکڑتے ہیں جب وہ اسلام کی طرف رجوع کرتے ہیں بارہل وہ لیٹا اور اس کی روح اس کا علم سنتل گئی اور وہ پرواز آدمی باگت طرف شروع کر دی تھوڑی دیر بعد چادر ہٹائی گئی تو وہ مرتعہ حالت میں تھا بابا خرید مراقبہ کے حالت میں فورم چلے گئے اسی وقت کیونکہ وہ گم ہو گئے اور تلاش کرنا ہے چلے گئے جوگی کی روح تیزی سے عالم ملکوت کی طرف بڑھ رہی تھی ادھر بڑھ رہی تھی ایک دم سے اسے جا کے یوں پکڑ لیا بابا صاحب نے یوں جا کے اس کو پکڑ لیا جانا کیا درے ہیں جانا کیا درے ہیں جانا کیا درے ہیں جانا کیا درے ہیں جو دیکھ لے کوئی جاتا نہیں تو دیکھ کے پھر جا رہا ہے ادھر آپ قابو کارلی نے فرمایا خبردار اس سے آگے ایک قدم بھی نہ اٹھانا ہے اپنی حد سے نہ گزرنا وہ مقام اہل ایمان کا ہے مقام اہل ایمان کا ہے ایک قدم بھی آگے نہ جانا تو اس سے نواقف ہے تجھے نہیں بتا پھر فرمایا یہاں تک تو اس وجہ سے آگیا کہ تیرے دل میں اسلام کی رغمت پہتا ہو گئی تھی تو نے کہا تھا کہ میں ہو جاؤں گا رغمت آئی تھی تو نام اتمین تھا تمانیت کے لئے تو نے کہا کچھ کرنا چاہیے اب کرنا چاہیے تو تو آیا تھا اس رغمت کے لئے ایمان کے لئے آیا تھا اسلام کی رغمت پیدا ہو گئی تھی اور پھر آنے بعد کیا آز غزب کی فرمای بابا صاحب نے تو نے اہل ایمان کی تعظیم کی تو نے دو باتیں تھی ایک تو اس کا رغمت اسلام کی طرف اور جو بڑی بات اہل ایمان کی تعظیم کی وہاں ایمان قوم تھا بابا صاحب ہوتے گئے تھے اس کے علاوہ نہیں تھا تو ان کی تعظیم مراد تعظیم اولیاء اللہ کسی کافر کو بھی کافر رہنے سے دور رکھتی ہے تعظیم اولیاء اللہ کافر کو بھی مزید کافر نہیں رہنے دیتی ہے اس وجہ سے دوسری بات تو نے کسی ولی کی تعظیم کی تو اہل ملکو تک جا پہنچا بابا فرید کہہ رہے ہیں یہاں تک تو آیا ہے تو ایک تو تیری رغمت تھی دوسرا تو نے تعظیم کس کی کی ہے اللہ کے دوست کی تعظیم کر کے ہندو بھی عالم ملکو کی طرف پرواز کر سکتا اور اٹھ کے پھر بیٹھ گئے چونکہ کھینٹ کی روک پھر اندر پھینکا آپ کے قدموں میں اس میں کالب میں دوبارہ آئی تو آپ کے قدموں میں وہ گر گیا دل سے اسلام کی عظمت کا قائل ہو گیا اور پھر وہ جتنے تھے سارے وہ مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں اس طرح ہمارے ہی روز نے اسلام کو پھیلایا ہے اور رات دن میند کی حضور اللہ السلام اس طرح کے لئے اس طرح اسلام پھیلا ہے جو بھی میں کہہ بار میں کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں اس میں تشدد ہے یہ ہے وہ ہے یہ ان کی اپنی خام خیالی ہے یہ لوگ اس طرح پیار کر کر کے لوگوں کو مسلمان کرتے رہے ہیں کلمہ پڑا چلے مسلمان ہو گئے اور وہ مقبول آنے بار کا ہیلائی میں سے ہو گیا ساتھ پھر اس کو اصل فغیر بنا دیا یعنی وہاں تک تو تھا لیکن جہاں تک نہیں تھا وہاں تک پہنچا دیا اس کرامت کے بعد پھر آپ کی جو ہے وہ مزید شورت ہوئی اور دور دراز تک آپ کا جو ہے وہ ڈنکہ بجنے لگا دروش نہیں پڑھتے رہیں ایک دن ایک دن آپ کی طبیعت بگڑ گئی ہے دن بے دن کمزوری اور بشمار حکیموں کو پھر بولایا گیا بابا ساں بمار تھے کوئی جسمانی بماری نہیں تھی آپ کے سوزادہ